ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر بات کرنے کے لیے جب بھی زبانیں کھولیں اپنے کردار کو میزان عمل پر تولیں لاکھ ہم خود کو غلام ایدر حیدر بولے ہیں بات جب ہے کہ ہمیں دیکھ چکے بولے حیدر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراحنی صدری ویسر لعمری وخلال اقبطم اللہ معرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللہ معرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف خجتک اللہ معرفنی خجتک فإنک ان لم تعرفنی خجتک ذلت عن دینی یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مغلب القلوب سفد قلوبنا علا دینکا بحرمت محمد وعالی اور صلوات برمحیم اللہ نعرہ تقبیر اللہ اکبر نعرہ تقبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حق یا علی سلوات پر محمد و عالم صحابین و بہترم اللہ تعالی آپ کی اس بارگاہ میں حاضری منظور و مقبول فرمائے جملہ عبادات منظور و مقبول فرمائے اور قبلہ سیدہ فضل عبدالن شاہ سے آرلہ مقاوموں کی مغفرت فرمائے ان کی ترجات پراند فرمائے تو ان کے لئے ایک مرد با surat الحمد اور تین مرد با surat توہید پر لیں بسم اللہ حمد بسم اللہ حمد بسم اللہ حمد و اللہ حیب بسم اللہ حمد بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حسب اللہ و نعمال بکیل نعمال مولا و نعمال نصیر افوز امیل اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلوات بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى ولي التجبین الطاهرین المعسمین المذنمین المكرمین بسم اللہ الرحیم واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ صلوات بر محمد وعلي محمد بسم اللہ وآلہ سامین محترم کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی ماروزات آپ تک پہچا سکوں امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو میں نے جو آیتِ مجیدہ عنوانِ کلام بنا کر پیش کی ہے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ و محاصل یہی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جس کا نام اسلام ہے اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندے اس دین کے مطابق عمل کریں اس دین کے مطابق زندگی گزاریں آگے فرمائیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُ فِي الْآَقِرَقِ مِنَ الْخَاسِرِينَ خبردار جو اس دینِ اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا تو اس کا وہ دین قبول نہیں ہوگا اور بروزِ معاشر وہ خسارہ اٹھانے والوں ہیں لوگوں میں سے ہوگا اب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس دنیا میں کوئی علم کوئی ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا اگر کوئی علم ہونا اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو اسی طرح دین بھی بغیر سیکھے نہیں آتا دین کو بھی سیکھنا پڑتا ہے ٹیم دینا پڑتا ہے ٹیم نکالنا پڑتا ہے دین سیکھنے کے لئے ایمہ معصومین نے دین کے سیکھنے پر زور دیا ہے امام محمد اباکر علیہ السلام فرماتے ہیں تفقہو فی الحلال والحرام وئلہ انتم عارام حلال و حرام کا علم سیکھو ورنہ تم غیر محذب ہو تم دنیاوی علوم میں جہاں تک چلے جاؤ جب تک دین کی سوج بوجھ تمہیں حاصل نہیں ہے اس وقت تک غیر محذب ہو ورنہ بدو کے بدو رہے جاؤ گے اگر نہیں سیکھو گے اہل بیت کا ماننے والا محذب ہوتا ہے غیر محذب نہیں ہوتا اہل بیت کا ماننے والا دین کی سوج بوجھ رکھتا ہے جاہل نہیں ہوتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَابْدٍ خَيْرًا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے فَقَّهُو فِي الدِّينِ اس کو دین کی سوج بوجھ عطا کرتا ہے اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے دین کی سوج بوجھ عطا کرتا ہے اور میرے مطالعے میں ایک اور حدیث بھی اس طرح کی گدری ہے جس کا صدر کلام یہی ہے اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَابْدٍ خَيْرًا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے قَعْضَ فَفِي قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَيْنِ اس کے دل میں حُسَيْن کی محبت ڈال دیتا ہے اس کے دل میں حُسَيْن کی محبت پیدا کر دیتا ہے اب آپ خوش نصیب لوگ ہیں آپ خوش نصیب ہیں اللہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے اللہ تمہاری خیر چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں حُسَيْن کی محبت پیدا کر دی تمہارے دل میں حُسَيْن کی محبت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں اللہ کے محبوب ہو اسی طرح دین کی سوج بوجھ کا حاصل ہونا تمہیں اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں اللہ کے محبوب ہو اللہ تمہارے ساتھ پیار کرتا ہے ان دو حصیر حدیثوں سے یہ بھی result نکلتا ہے کہ جو اہل بیت کا ماننے والا ہوتا ہے جو حسین کا ماننے والا ہوتا ہے وہ دین کی سوج بوجھ رکھنے والا ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا سلوات بر محمد وعالی پھر بھی سلوات بر محمد وعالی محمد تو سامین مہترم سرکار دوالم نے ایک اور جگہ پر رشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُعْتِ الدُّنْيَا مَنْ يُحِبْ وَا يُعْبْغِز کوئی اللہ کا دشمن ہو یا دوست ہو اللہ دنیا سب کو عطا کرتا ہے کیا فیرون کے پاس دنیا نہیں تھی کیا نمرود کے پاس دنیا نہیں تھی کوئی اللہ کا دشمن ہو کوئی اللہ کا دوست ہو اللہ سب کو دنیا عطا کرتا ہے وَلَا يُعْتِ دِينَهُ إِلَّا مَنْ يُحِبْ لیکن دین صرف اسی کو عطا کرتا ہے جس سے پیار کرتا ہے دین صرف اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے دین کی سوچ بوجھ حاصل کرنے والے لوگ رکھنے والے لوگ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نجر بلاغہ میں مولا عمیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوام الدین و الدنیا بے عرب آتے ہیں دین و دنیا چار لوگوں کی وجہ سے چار بندوں کی وجہ سے قائم ہے چوب کر کے سن رہے ہو جو ایسے ناراض ہوگا مولا فرماتے ہیں نجر بلاغہ میں کہ دین و دنیا چار بندوں کی وجہ سے قائم ہے دو بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے دو بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے یہ دین اسلام جس کو اللہ نے ہمارے لئے بنایا ہے جس پر عمل کر کے ہم نے زندگی گزارنی ہے اور جس کے ذریعے ہم نے دنیا اور آخرت کی ساتھتے حاصل کرنی ہے یہ دو بندوں کی وجہ سے قائم ہے پہلا بندہ قائم ہے عالم مستعمل علمہ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو ایک وہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے کون ہے عالم با عمل صلوات برمسل عالم با عمل آدمی کی وجہ سے دین قائم ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی ہم کس وعدی میں سرگردان آئے کہاں بہکے جا رہے ہیں خود ہمارے امیمبروں سے علماء کی خلاف جائلوں کی زبانیں کھولی ہوئی ہیں خود ہمارے امیمبروں سے علماء کی توہین و تدیل کی جا رہی ہیں مراجع پر لانتے کی جا رہی ہیں علیکہ مولا عمیر صلوات و السلام جس کے ہم شیعہ کا ہلواتے ہیں جس سے محبت کرتے ہم وہ کیا فرما رہے ہیں کہ عالم با عمل کے وجہ سے دین قائم ہے وہ تو یہ فرما رہے ہیں محمد و آل محمد نے خاندان رسالت نے تو ہمیں علماء کی تقریم اور عزت سکھائی ہے سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علماء و عرصت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ من وقر عالم فقد وقرنی جس نے عالم کی عزت و توقیر کی اس نے مجھ محمد کی عزت و توقیر کی من احان آل من فقد احاننی جس نے کسی عالم کی توہین کی اس نے مجھ محمد کی توہین کی آپ دیکھیں عالم کا مقام کتنا بلند ہے عالم کا مقام کتنا بلند ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے چار ہزار یا اس سے بھی زیادہ شاگر تھے ان میں سب سے کم سن شاگرد جنابِ حشام تھے اٹھارہ سال کی عمر کے حشام لیکن عزت کا عالم کیا تھا کان السادق علیہ السلام یکرمہو ویرفع لہو من مقامہی اور جب حشام سرکار کے پاس آتے تھے نا حالانکہ سرکار استاد بھی تھے حشام کے حشام کے امام بھی تھے علمی مقام بھی سرکار کا زیادہ علم اللہ دنی کے مالے زود و تقویم بھی آپ کا مقام زیادہ اس کے باوجود جو علم حشام نے امام سے حاصل کیا تھا اس علم کی وجہ سے اس علم کی عزت و تقریم کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ امام سادق علیہ السلام حشام جب آتا تھا تو اس کے اکرام کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اپنے مقام چھوڑ کر امام سادق علیہ السلام تو حشام اپنا شاگردہ ہے علم بھی کم ہے امام سے اس کے علم مقام کی وجہ سے اس کا احترام کرے اٹھ کھڑا ہو لیکن ہمارے ہیں علماء کو بھڑے بھلا کہا جائے ہمارے ہاں علماء کو بھڑا بھلا کہا جائے اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی لیکن میں کہا کرتا ہوں اس میں قصور کچھ ہمارا بھی ہے کچھ ہمارا بھی ہے ہمارا کونسا قصور ہے کہ عالم جب اپنے علم کے مطابق عمل کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بیزت اتاہ فرمائے گا آخرت میں بیزت اتاہ فرمائے گا اگر عالم اپنے ان کے مطابق عمل کرے کوئی بدبخت ہوگا جو علماء کی توہین کرے گا تو کرے گا پرنہ زیادہ لوگ ہوں گے جو علماء کا اکرام کریں گے اور زمانہ غیبت کہ یہ سفر ہم سے تیع نہ ہوتا اگر قیمال محمد ہمیں علماء کے حوالے کر گنا گئے ہوتے آپ نے ہمیں علماء کے حوالے کیا کسی ملنگ کے حوالے نہیں کیا کسی زاکر کے حوالے نہیں کیا علماء کے حوالے کیا اگر علماء کے حوالے کر کے نگر ہوتے تو یہ زمانہ ہم سے نہ گزرتا گمراہ ہو جاتے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے دو کہ اس بات کا ہے کہ ہم اچھے ڈاکٹر کو بھی یہاں بیٹھ کر تلاش کر لیتے ہیں اچھے انجینئر کو بھی تلاش کر لیتے ہیں اچھا سرجن تلاش کر لیتے ہیں اگر ہم تلاش نہیں کر سکتے تو اچھا عالم تلاش نہیں کر سکتے شعور نہیں ہے تو عالم کی پہچان کا شعور نہیں ہے خدارہ پیشہ ور اور عالم کے درمیان امتیاز کر غور کرو پیشہ ور کون ہے عالم کون ہے ایک مقام پر مجلس ہو رہی تھی میں مجلس پڑھ کر آیا تھا اور ایک شخص اُس نے بھی پڑھنا تھا سب سے پہلے جہی سوال کیا مولونا اے لسو تُسا دا مجلس پڑھ کے آئے ہو تے اتھا زاقر کو سن دن مولویوں کو سن دن مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ زاقر کو سننے والے ہیں تو ایسا مضمون بیان کروں اگر علماء کو سننے والے ہیں تو ایسا مضمون بیان کروں یہ ابن الوقت لوگ ہیں ان کو عالم نہیں کہا جاتا یہ سوچ کر بیان کہہ دے میں وہ کچھ بیان کروں جس سے اللہ اور اہل بیت محمد خوش ہوں محمد و عالم محمد خوش ہوں اللہ خوش ہو وہ بات بیان کی جائے جس میں پڑھنے والے کا بھی فیدہ ہو سننے والے کا بھی فیدہ ہو تو عالم اور پیشوبر کے درمیان انتیاز کریں فرق کریں عالم کون ہے پیشوبر کون ہے میں باتیں سمجھانا چاہتا ہوں یہ دنیا کے تمام معاملات میں ہماری عقل کام کرتی ہے اگر نہیں پہچان ہوتی تو عالم کی پہچان نہیں ہوتی کوشش کریں عالم کو پہچان ہوتی اہل بیت عزام ہمیں اندھیرے میں رکھ کے نہیں گئے علماء کے نشانے میں بتایئے کہ علماء کون ہوتے ہیں عالم کی نشانی کیا ہے علماء کو جو پہچان نہ آئے عالم کی نشانی کیا ہے ایک شخص نے محمد جعفر سادق علیہ السلام سے پوچھ لیا من العالم مولا عالم کون ہوتا ہے آپ نے جواب میں فرمایا العالم من صدقا فعلہ قولہ عالم وہ ہوتا ہے جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے جو کچھ زبان سے کہے اسی پر عمل کرے جو کچھ زبان سے کو اسی پر عمل کرے یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے ہم اس کے ساتھ لکھ لیں عربی عروفِ تحجی سے واقع نہ ہو قرآن پڑھنے کا طریقہ نہ آئے وزو کا طریقہ نہ آئے ہم کیا لکھتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ محقق محقق کے دوران امدت الوازین سلطان متقلمین اتنے دیں آلکھابات کم سے کم ترہا سوچ کر آلکھابات دیں اس آہل ہائے کے نہیں ہے اس آہل وہ ہائے کے نہیں ہے آپ دیکھیں ابھی ابھی تازی یہ آپ تقریباً چل رہا ہوگا وارس اپ پر دی فیس بک یہ تقریباً چل رہا ہے وہ فیصلہ ہم کب سے کہہ رہی ہیں کہ علماء کو پہچانو ہر آدمی حجت الاسلام والمسلمین نہیں ہے علامہ نہیں ہے معصومین نے بھی علامات بتائیے علماء کی لیکن ہر ایک کے ساتھ علامہ لکھنے والے ان کی نظر میں عاصف علوی بھی علامہ تھا کہتے تھے بھئی یہ جاہل آئیں خیال کرو یہ تمہارے پیسے بھی لوٹ رہے ہیں تمہارا دین و ایمان بھی لوٹ رہے ہیں کوئی پروانی کی یہ نہیں ہے شیعہ آئے اس نے خود کہہ دیا ہے خود بیان دیا ہے عدالت میں کیا written اس نے کہا کہ شیعہ کے بہت سارے فرقے ہیں میں شیعہ اس نے آشری نہیں ہوں بارہ اماموں کا شیعہ نہیں ہوں آپ اس نے خود کہہ دیا ہے کہ میں بارہ اماموں کا شیعہ نہیں ہوں تم تو بارہ اماموں کا شیعہ ہو آپ بھی سنو گے ان کو آپ بھی بلاؤ گے سرکار دو عالم سے پوچھا گیا من العالم مولا عالم کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے وہ عالم دیکھ نشانی دوسری وَيُزَاهِدُكُمْ فِي الدُّنْيَا دنیا میں تمہیں زود کا درس دے دنیا کی محبت تمہارے دل سے نکالے وَيُرَخِبِكُمْ الْآخِرَةَ اور تمہیں آخرت کی طرف متوجہ کریں وہ عالم ہوتا ہے سرکار سے ایک دعا پوچھا گیا من نجالس مولا ہم کس عالم کی محفل میں بیٹھے ہیں کس عالم کی محفل میں بیٹھے ہیں ان کی باتوں کو سنیں ہمارے لئے فائدہ مند ہوں گی آپ نے فرمایا یہی سوال جو تم نے مجھ پر کیا ہے یہی سوال حضرت عیسیٰ کے حواریین نے حضرت عیسیٰ پر کیا تھا جو حضرت عیسیٰ نے جواب دیا تھا وہی میں جواب دی رہا ہوں انہیں سوال کیا تھا من نجالس ہم کن کی محفل میں بیٹھے ہیں کئیسے عالم کی محفل میں بیٹھے ہیں حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے جس عالم کی محفل میں بیٹھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے اور دوسرا جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے جس کا عمل کردار تمہیں آخرت کی طرح وراغب کرے وہ عالم ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا جس کی محفل میں بیٹھ کر یہ پتا نہ چلے میں عالم کی محفل میں بیٹھا ہوں یا کسی سے دین شو میں بیٹھا ہوں ان کے مجھے سے دین قائم ایک وہ شخص دوسرا شخص جس کے مجھے سے دین قائم ہے جاہلن لا يستنقفان يتعلم وہ جاہل جو دین سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرے سلوات برمہ محمرو کچھ نہ کچھ حاصلہ حفظہ ہی بھی ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے سن تو رہے ہو اللہ نعرے والے مجالس مجھے بھی آتی ہے ایسی روایات ایسی فضائل ہیں جسے ابھی میں بیان کرنے لگ جاؤں ہوں تو نعرے پر نعرے ہوئے لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بعمل آلم دین آلالہ مقام ہمارے دادا استاد تھے میرے استاد کے استاد تھے ویسی وہ خود میں نے ان سے بھی بہت کاس بے فیض کیا تھا لیکن باقاعدہ طور پر تو شاگیرد نہیں رہا لیکن بہت کچھ سیکھا ان سے میں نے اللہ انگوری کے رحمت فرمائے تو چونکہ وہ خود چاہتے تھے کہ جہالت کو دور کیا جائے لوگوں کو عقیدہ و عمل سے روح شناس کرایا جائے اسی لئے کوشش یہی ہے کہ زیادہ زیادہ اس تھوڑے ٹائم میں زیادہ زیادہ چیزیں ایسی دے کر جاؤں کہ جس سے ہمارے استاد محترم آلاللہ مقاموں کوئی روح خوش ہو جائے سلوات بر محمد والد تو دوسرا گاون ایک وہ جو عالم بعمل ہے اس کے وجہ سے دین قائم دوسرا وہ جاہل جو سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرے لیکن ہمارے ہاں معاملہ بچھ ہلٹا ہے ہم پہلے عمل کرتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں علماء سے یہ کیا ہوا اب کیا کریں ایک مثال دوں مثلا آج کل جو یہ تماشا ہے تنسیق کا پہلے علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ لے دے کر کے عدالتوں میں چلے گئے پیسہ بھی برباد عزت بھی برباد دعوہ تنسیق کر دیا فیصلہ لے لیا پھر جب پتہ چلا کہ اب تو پھر آگے نکا نہیں ہو سکتا پھر کہتے ہیں علماء کے پاس آتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کرو اب کیا کریں ہم بھئی چاہیے تو یہ حقیقت یہ ہے کہ عمل سے پہلے ہی پوچھ لیا جائے رائے حل پوچھ لیا جائے علماء سے کہ اب کیا کریں اگر پہلے آپ عالم دین کے پاس گئے ہوتے نہ عزت برباد ہوتی نہ پیسہ برباد ہوتا نہ وقت برباد ہوتا اس طرح بہت سارے وراست کے مسائل ہیں دوسرے مسائل بہت سارے ایسے ہیں علماء کے طرف بعد میں جو کرتے ہیں پہلے خود اپنی مرضی سے اگر کوئی راستہ مل بھی جائے چلے جاتے ہیں علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے خود عالم بن جاتے ہیں حالکہ جہالت کے وجہ سے جو کچھ ہوا اس کے وبال اس کی گردن میں جس نے پوچھا نہیں ہے عالم سے عالم سے پوچھا نہیں ہے اپنی مرضی سے عمل کرتا رہا جاہل کی دو قسمیں آئے کہ بہلا مولانا صاحب تشریف فرمائے جاہل کی دو قسمیں آئے ایک جاہل بسید دوسرا جاہل مرکب جاہل بسید خطرناک نہیں ہے جاہل مرکب خطرناک جاہل بسید کہو نہیں وہ جاہل ہے اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے جاہل ہے اپنی جہالت سے بھی جاہل آئے اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے جو جاہل سمجھتا ہے ایک رہے ایک دن وہ اپنی جہالت کو دور کرنے کیلئے کوشش کر سکتا ہے وہ خطرناک نہیں ہے دوسرا جاہل مرکب مرکب کیا ہوتا ہے جہاں سائنس پڑے ہوئے بیٹھے ہوئے نوجوان مرکب کسے کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے مرکب ہوئے کیا ہے امیزے کو مرکب کہتے ہیں اب اس کو جاہل مرکب کیوں کہا جاتا ہے اس میں دو جاہلتیں ہیں ایک تو علم سے جاہل ہے دین سے جاہل ہے دوسرا اپنی جاہلت سے جاہل ہے ایک دین سے جاہل دوسرا اپنی جاہلت سے جاہل ہے اپنے جاہل ہے لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے جو بات کرتا ہے حتمی طور پر روکت ہے جو میں نے کہہ دیئے بس وہی ٹھیک ہے ایسے لوگ معاشرے کے لئے بھی ملت کے لئے بھی ایک ناسور ہے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے اس وقت کتنے لوگ آئے ہیں جو اپنی رائے کو حتمی قرار دیتے ہیں علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے علماء کو سکھاتے ہیں اگر عالم کو تبلیغ کرے علماء کو سکھاتے ہیں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے بجائے پوچھنے کے الٹا سکھاتے ہیں وہ جائل مرکب ہیں ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل و شعور دیں ان کی جہالت دور ہو اگر ہدایت کے قابل ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے ورنہ ان کے ناپاک جسم سے اس معاشرے کو پاک کرے خدا تو وہ لوگ دراصل اپنی اُس جہالت کو چھپانے کیلئے سب کچھ کرتے ہیں شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اگر آج سیکھیں گے کچھ پوچھیں گے لوگ کہیں گے سفید ریش ہو گئی بوڑا ہو گیا ستر سال عمر ہو گئی ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے اس کوئی سنویے باتوں کو شرم کی وجہ سے اس لئے سکار فرماتے ہیں کہ حیاء دو قسم کی ہوتی ہے ایک حیاء حمق ہوتی ہے دوسری حیاء عقل ہوتی ہے حیاء حمق جو ہے جہالت کے نشانی ہے حیاء عقل علم کے نشانی ہے حیاء عقل کیا ہے حیاء عقل یہ ہے بے شک بوڑا ہو گیا اپنی عمر سے چھوٹا ہے بچہ ہے لیکن علم دین حاصل کر لیا اس کو بھلا کر یا اس کے پاس جا کر اس سے جا کر اپنی نماز پیش کرے اپنا وضو اپنا غسل اپنے جو دین حقامات ہیں پیش کرے اور تصدیق کروائے کہ میں نے ٹھیک ادا کرتا ہوں کہ نہیں شرم محسوس نہ کرے یہ حیاء عقل ہے یہ علم کے نشانی ہے اس سے علم بڑھے گا جہالت دور ہو اور دوسرا حیاء حمق کیا یہ جہالت کے نشانی ہے حیاء حمق یہ ہے کہ بوڑا ہو گیا ہے دنیا دین اور دنیا برباد ہو گئی جہانم میں جاتا ہے تو چلا جائے لیکن پوچھنا کسی سے نہیں ہے کیا کہے گا بوڑا ہو گیا ابھی تو غسل تھا پتہ نہیں بوڑا ہو گیا ابھی تک موضوع کا پتہ نہیں ابھی تک نماز ٹھیک نہیں ہے ابھی تک زکاة کا پتہ نہیں ہے خومس کا پتہ نہیں ابھی تک ان مسائل سے نواقف ہے ایسے لوگ جو ہیں ایسے لوگ یہ جائل ہوتے ہیں اور خطرناک جائل ہوتے ہیں اسے سرکار فرماتے ہیں اُطْلُبُ Tigl علم من المہد لاللہد ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو علم حاصل کرنے کے لئے جہالت دور کرنے کے لئے عمر کی قائد نہیں ہے جہالت دور کرنے کے لئے علم حاصل کرنے کے لئے عمر کی قائد نہیں ہے علم حاصل کرو چاہے کسی بھی عمر میں ہو علم حاصل کرو اسی لئے ایک اور بقام پر سلکار فرماتے ہیں کہ کُن آلِمَنَ وَمُتَعْلِمَن اَوَحِبْهُمَا آلم بنو یا طالب علم بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو وَلَا تَقُرْ رَابِعًا چوتھے نہ بنو یا آلم بنو یا طالب علم بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو چوتھے نہ بنو فَتَّحْلِقَ بِبُغْزِهِم ورنہ ان کے بوز کی وجہ سے تم احلاق و برباد ہو جاؤ گے اور محصوم فرماتے ہیں کہ نَحْنُ عُلَمَاء وَشِّيَةُنَ الْمُتَعْلِمُونَ ہم علماء ہیں ہمارے شیعہ متعلم ہیں طالب علم ہیں علم سے محبت کرنے والے ہیں اپنی جہالت کو دور کرنے والے ہیں علماء کے پاس جانے والے ہیں اس کا مطلب ہے جو علم کا دشمن ہے علماء کا دشمن ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جب آپ غور کریں سوچیں ہم کس راستے پر چل رہے ہیں اہل وید کے راستے پر چل رہے ہیں یا دشمن اہل وید کے راستے پر چل رہے ہیں ہم کس راستے پر چل رہے ہیں رامان کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ ہے اس کی تشخیص کریں اور یہ دینِ اسلام بہت قیمتی دین ہے اتنا قیمتی تو تھا دینِ اسلام اتنا قیمتی تو تھا جس پر اہلی اکبر جیسے جوان کو قربان کر دیا عجرکم اللہ اصغر جیسے ششمائے کو قربان کر دیا بہنوں بیٹیوں کے پردے قربان کر دیا اپنی نوجوانوں کو قربان کر دیا اتنا قیمتی دین تو تھا بہت بڑا خرچ ہوایا عائل بیت کا اس دین پر آپ دیکھیں میں کہا کرتا ہوں کہ دو شخصیات ایسی ہیں اس جیسی باہمت چشم فلقے نے کوئی ایسے شخصیات نہیں دیکھئی امام حسین جیسے باہمت مرد کسی نے نہیں دیکھا جناب زینب صلی اللہ علیہ جیسی باہمت مستور چشم فلقے نے نہیں دیکھئی جس بی پی کے سامنے اس کے بھائی اس کے بیٹے بھتیجے شہید ہو جائے پھر بھی زندہ رہ جائے یہ ہمت کا کام نہیں ہے بہت بڑی ہمت کا کام ہے زندہ رہ گئے قربلا میں گیارویں کی رات کو میں وحیرت کر دیا کہ لاوارس بچوں کو اکٹھا بھی کر لیا بکھی رہی بی بی کو اکٹھا بھی کر لیا نماز شب بھی ادا کر لیا آجرکم اللہ نماز شب بھی ادا کر لی بی بی نے سید سجاد کو بھی بچا لیا اتنی مطمئن کی نماز باجب تو بجائے خود نماز شب بھی ادا کر لی حمید بن مسلم کا اطاہ ہے کہ میں نے دیکھا جلتے و خیمے کے دروازے پر ایک بی بی کھڑی ہے آگ کے شولے بلند ہیں آگے جانا چاہتی ہے لیکن شولے قریب نہیں آنے دیتے کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے ہو سکتا ہے کوئی فریاد کو آ جائے ہو سکتا ہے کوئی فریاد کو آ جائے لیکن میں نے دیکھا اتنے میں بی بی اس میں داخل ہو گئی آگ میں میں سمجھا کہ یہ بی بی جل گئی ہوگی تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا بی 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 آئی کمر جھکی ہوئی ایک بیمار کو اٹھائے ہوئے تھی اور آ کر اس کو کربلا کی گرم ریت پر لٹا دیا فنظر جمینا و شمالا پھر دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا رو کر دیکھتی ہے اے میرے عباس اے علی اکبر اے حسین آؤ دیکھو میں نسل امامت کو بچا رہی ہوں بس گیارویے کا دن ہوا گیارویے کے دن تین کام ہوئے پہلا کام کہ چالیس اشکیہ کا دستہ ہاتھوں میں خنجر لیے میدان کی طرف بڑھے چھوٹے بچے یہ سمجھے یہ شاید ہمیں زبا کرنے کیلئے آ رہے بچے رونے لگ گئے میدان میں آئے انہوں نے آ کر لاشوں سے ان کے سروں کو جدا کیا پھر نیزوں پر سوا کیا دوسرا کام دوسرا کام کونسا کیا دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کیا حسین اور اس کے اصحاب کے لاشوں کو اسی طرح رہنے کیا جناب زینب صلی اللہ علیہ جس نے کبھی عمر صاد سے سوال نہیں کیا تھا کبھی سوال نہیں کیا تھا اس وقت سوال کیا جناب فیضہ کو بھیجا اے فیضہ جا کر عمر صاد سے کہو ہمیں اجازت دے ہمارا کو ایسا مرد تو رہ نہیں کیا جو ان کے لاشوں کو دفن کرسکے ہم اجازت دے ہم اپنے ان لاشوں کو دفن کرتی ہیں تو اگر یہی کہے دیتا نا تجھ اے زینب دے اجازت نہیں ہے بی بی صبر کر لیتی یہ نہیں کہا اس نے کونسا جواب دیا اس نے جناب فیضہ سے کہا کہ جا کر بی بی سے کہو ہمیں صرف عمر صاد نے ہمیں صرف یہی حکم ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کے لاشوں کو دفن کرنا ہے ہم نے ہم نے غیر مسلموں کے لاشوں کو دفن نہیں کرنا تیسرا کام کونسا کیا تیسرا کام پچاس کے قریب اوباش چالیس اونٹ ان کے ساتھ تھے ان کو بھیجا کے جا کر بی بیوں کو قید کر کے سوار کرو بی بیوں کو سوار کرو اونٹوں پر اور آگائے بی بیو ہم تمہیں سوار کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن شریف ماں کی شریف بیٹی نے عمر صاد کی طرف مخاطب ہو کر کہا آئے عمر صاد سواد اللہ وجہ اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے یہی ہو باش رسول زادیوں کو سوار کریں گے یہ شرم نہیں آتی ان سے کہا کہ ہٹ جائے ہم خود سوار ہو لیں گے اونٹ ایسے تھے جن پر پالان نہیں تھے ان بی بیوں کو جناب زینب صلی اللہ علیہ جناب اوپ کنسوم نے سوار کیا ایک ایک بی بی کو سوار کرتی ان کی بغل میں دو دو بچے دیتی کہ بچوں کا خیال لکھنا یہ گننے نہ پائے اور سب کو سوار کر لیا ام کنسوم کو سوار کر لیا اب اکیلی جناب زینب بچ گئے جناب زینب بچ گئے فَنَاظَرَ جَمِينًا وَشِمَالَا اُس وقت دائیں دیکھا بائیں دیکھا اب سوار کرنے والا تو مجھے کوئی نہیں ہے روایت کہتی ہے جناب زینب کی ایک زیارت ہے آپ پارے لے جا کر اُس میں یہی جملہ ہے کہ جب اشکیہ بی بی کو قید کر رہے تھے نا اُس وقت بی بی بار بار دریائے فراد کی درہ دیکھتی تھی بار بار دریائے فراد کی درہ دیکھتی تھی اور رو رو کر کہتی تھی اے باس مدینہ میں تُو نے مجھے سوار کیا تھا آج مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے اُس بی بی کے ہاتھوں میں رسیہ ڈالی گئی اُس کو کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تک تشریر کیا گیا کتنے مشکل مرائل تھے جو بی بی نے عبور نہیں کیے مسائب کوفہ میں بھی آئے کوفہ بہت سارے مسائب تھے شام میں مسائب اس سے زیادہ تھے اور عبورت کہتی ہے کہ جب کوفہ میں داخل ہوئے جب یہ کوفہ میں داخل ہوئے کوفہ کے لوگ صدقے کی خجوریں یہ پھینکتے تھے بچوں کی طرف بچے موں میں ڈالتے تھے جناب زینب صلی اللہ علیہ جناب امی قلسوم صلی اللہ علیہ بچوں کے موں سے وہ خجوروں کے دانے نکال کر پھینک دیتی تھی اور کہتی تھی صدقہ تو علیہ نا حرام ہم پر صدقہ حرام ہے اے کوفہ والو ہمیں صدقے کی خجوریں نہ دو اتنے میں ایک شخص بولنے لگا کہنے لگا سیدہ سجاد سے کہ یہ آپ کی مستورات کہہ رہی ہیں کہ صدقہ ہم پر حرام ہے صدقہ تو اہل بیت پر حرام ہے یہ کیوں کہہ رہی ہیں جناب سجاد نے کہا کہ حسین کو پہچانتی ہو اس نے کہا حسین کو پہچانتا ہوں اس نے کہا یہ سامنے آپ نے فرمایا یہ سامنے لوگ کے نیزہ پر حسین کا اثر آئے یہ حسین کی اہل بیت ہیں یہ کوفہ کی مشکلات تھی لیکن جب شام میں داخل ہوئے اس وقت چھتوں سے مکانوں کی چھتوں سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی لوگ آگ کے انگارے پھیک رہے تھے کہ آپ سجاد سے جات فرماتی ہیں ایک آگ کا انگارہ میں سر میں آ کر گرا اور میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے میں فریاد کرتا رہا لوگوں میرے سر پر آگ کا انگارہ آ گیا اس کو ہٹا لے میرا سر جلتا جا رہا ہے لیکن کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی میرا سر جلتا رہا علاہ اللہ نطرح القوم الظالمین ما سیعلم اللہ زینا ظالمون ایم انقلبین انقلبون